ویلکم بیک گائیس آج ہم لوگ کھیلنے جا رہے ہیں میس مفین ایس کی ایری ایسٹور یعنی کی آج مجھے مفین کے ایسٹور سے باہر نکلنا ہوگا اوکی اندر آ چکے ٹینل میں سامنے ایرو کا سیمبال اسے بھی اوپن کریں گے تو گائیس ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں میس مفین کے ایسٹور سے باہر نکلنا اتنا آسان تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ قدم قدم مجھے نیا نیا ٹریپ دیکھنے کو ملے گا آگے چلتے ہیں سپائپ کی مدد سے اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایرو کا سیمبال ہے مطلب جمپ کر کے اس طرح جانا ہوگا اور نیچے کافی خطرناک سا ٹریپ ہے اور میں اس سے بچ گیا یہ رہا آئرن کا لیڈر اور اس کی مدد سے اوپر آ چکے ہیں سامنے کے اس طرح جائیں گے وہاں بٹن دباتے ہیں دبا دیا اور یہاں پر آئرن پلیٹ کھل کے آئے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے اور یہاں پر یہ باہر آ چکا ہے اور میں ائر میں ہی فلوٹنگ کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا اس بار اچھی طریقے سٹرائک کریں گے اور یہاں پر گائز لینڈ کر چکے ہیں پھر سے ڈبل پائپ پر آئیں گے تو آ چکے ہیں اب مجھے کہاں جانا ہے سامنے کی طرف ہی جانا ہے تو اچھی طریقے ساگے بڑھتے چلتے ہیں پائپ کی مدد سے اوکی یہاں پر بھی لیڈر ہے اس کا بھی یوز کر لیں گے اور فڑا بڑ سے آ چکے ہیں یہاں بٹن دباتے ہیں فڑا بڑ سے تو ہم نے دبایا جیسے ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں وہاں سامنے ایرو کا سیمبل یہاں لیڈر ہے دیکھ سکتے ہو یہ جو لائٹ نیچے جل رہا ہے یہاں لیڈر ہے اور مجھے ان ساری لیڈروں سے بچ کے جانا پڑے گا مشٹیک تو ہونا نہیں چاہیے بیلکل بھی مشٹیک نہیں ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں فڑا بڑ سے اور یہاں پڑ بھی ایرو کا سیمبل دکھائی دے رہا ہے سامنے یہاں بھی لیڈر ہے سامنے کے اس طرف جانا ہوگا ٹرنل کے اندر یہ را ٹرنل اور ہم لوگ اندر آ چکے ہیں تو چلو فڑا بڑ چلتے ہیں بہت سہی ہے اور ہم لوگ نیچے آ چکے ہیں راستہ ڈھونڈنا پڑے گا یہ ٹرنل بھول بھولیا جیسا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا سین ہوگا اس طرف سے راستہ ہے مجھے لگائی تھا اس طرف سے راستہ نہیں یہاں پر ایک وینڈو ہے اسے دیسٹوائی کیا اور یہاں پر آ چکے ہیں بہت سہی ہے مین یہ راہ دور اوپن کر آ آگے چلتے ہیں یہ مس مفین کا سٹور ہے فڑا بڑز بھاگنا پڑے گا کیونکہ مس مفین کبھی بھی آ سکتی ہے اور یہاں پر مس مفین کو پتا چل گیا کہ میں اس کے سٹور کے اندر گھنچ چکا ہوں اس کے مینے سٹور کے اندر اب یہ مس مفین میرے پیچھے پر چکے فڑا بڑز بھاگتے ہیں اور سامنے وال پر ایرو کا جو سیمبل ہے مجھے ایرو کے سیمبل کوئی فولو کرنا پڑے گا تو گائیس یہاں بھی آ چکے لیکن ابھی تک بھی مس مفین نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے یہ مس مفین میرا پیچھا کرتے جا رہی ہے مجھے کل کرنے کے لیے چلو کوئی دکت نہیں ہم لوگ نکلنے ہی والے انگلے سٹیج میں اور یہ رہا دور اوپن کریں گے دور تو گائیس ہم لوگ اس طرح آ چکے ہیں یہاں پر مس مفین نہیں آ سکتی ہے اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس طرح اسے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں وہ اسے ویسے ہمارے سامنے جو بھی ٹرپ آتا ہے وہ بہت جدہ دینجرس اور کافی جدہ کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں آ چکے اسے میں کھا لیتا ہوں پتا نہیں یہ کیا ہے کوئن ہے کھا لیتا ہم نے کھا لیا اسے ہو سکتا ہے میرے اندر انرجی آئے اوپر چلتے ہیں تو گائیس یہاں آ چکے سامنے ایرو کا سیمبل جمپ کرنا پڑے گا اوکے سامنے گائیس اوکے کیا میں گرتے گرتے بچاؤں دیکھ رہے ہو لیکن ہم نے سٹک طریقے سے جمپ کرا اور یہاں لینڈ کر چکے ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ یہاں پر مجھے جمپ کر کے اس طرف جانا ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے ہائیلی جمپ کیا اور یہاں لینڈ کر چکے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو پتلا سا سٹک ہے اس پر سے مجھے چل کر اس طرف جانا ہوگا اور وہاں ہول سے گولا نکلتا ہے تو گولا سے بھی بچنا پڑے گا نہیں تو گولا مجھے نیچے دھکیل دے گا اسی لئے سامنے دیکھے آگے بڑھتے ہیں گائیس سٹیک کرتے ہیں سامنے دیکھے گولا نکلنے دیکھے گولا نکلنے دیکھے 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 کر کے جب آنگے نکلنے دیتے ہیں اس بار نکلنے دیکھے آگے چلتے ہیں گولا اتنا تیز نکل رہا تھا اگر تھوڑا بھی ہٹ ہو جاتا تو میرا کل ہونا تو تہی تھا اسی لئے سامنے دیکھے نکلنے پڑے گا کیونکہ میں کل ہونا نہیں چاہتا ہوں مس موفین کے اسٹور سے تو میں باہر نکل کے دکھاؤں گا جو بھی ہو جائے اوپر چلتے ہیں نا دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ایرو کا سیمبل ہے اس کھنجر سے بچنا پڑے گا یہ نکلنے چیز جو باہر آتا ہے کافی دینجرس ہے اسے بچتے ہوئے ہی آگے بڑھیں گے اوکے بہت سا ہی ہے آ چکے ہیں اور یہاں بھی آ چکے ہیں یہاں بھی جمپ کرنا ہے کیا گائز اوکے سمجھ گیا جمپ کرا یہاں پر ہائلی طریقے سے اور یہاں پر لینڈ کرے کہاں جائیں گے میں سمجھ نہیں آرہا راستہ روڑنا پڑے گا نا اوکے میں سمجھ گیا اور یہ جمپ کرا آ چکے یہاں پر کیا میں یہ راستہ مجھے دکھائی نہیں تھا اچھی طریقے سے لیکن اس وار مجھے پتا چل گیا ہے اور فڑا بٹس آگے بڑھ چلتے ہیں ہم لوگ کافی صحیح طریقے سے جا رہے ہیں اور یہاں پر ایک راستہ بنا ہوا ہے ہم لوگ اسی کے اوپر چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ کچھ عجیبوں گریب یہاں پہ طریقے سے بنا ہوا ہے پھر سے میرے سامنے یہاں کے سٹیک ہے یعنی کہ پہلے سے چلتے ہیں یہاں پر فڑا بٹس ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کر رہا ہوگا تو لائک کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر لینا آگے بڑھتے ہیں فڑا بٹسے یہاں بھی آ چکے ہیں اس کے اوپر بھی آ چکے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اوکی آ چکے ہیں یہاں پر بھی سمل کے آگے چلتے ہیں اور سٹیک طریقے سے جمپ کر کے آگے جائیں گے بینا کسی دکت کے اور رائٹ یہاں بھی آ چکے ہیں اوپر چلنا ہوگا مجھے یہاں پر لیڈر دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ لوگ اور میں لیڈر کا یوز کر کے سیدھا اوپر چلتا ہوں تو اوپر آ چکے ہیں سامنے دور ہے اور سامنے مجھے دور کے اندر جانا پڑے گا اسے میں کھا لیتا اور پھر سے کھا لیا دور کے اندر چلیں گے تو گائیس ہم لوگ دور کے اندر آ چکے ہیں نیچے ایسی دے سامنے کے اس ویل کو مجھے گھومانا پڑے گا گھومانا دیا پہلی بار ویل لیکن ابھی تک بند نہیں ہوا یہاں پر سیکنڈ بار ویل کو مجھے گھومانا پڑے گا گھومانا دیا اب جائے کے اوپر کیا ایر فلو بند ہوا ہے اب ہم لوگ جا سکتے ہیں بینا کسی دکت کے آ چکے ہیں ڈوڑ اوپن کریں گے اوپن کریں آگے بڑھتے ہیں یہاں تم لوگ سیفلی طریقے سے آ چکے ہیں آئی ہوپ یہاں پر مس مفین نہ دیکھیں کیونکہ یہ مس مفین کا سیکنڈ سٹورڈ ہے اور یہاں پر بھی مس مفین نے دیکھ لیا ہے پڑا بڑ سے بھاگنا پڑے گا جب جب ہم ہمیں مس مفین دیکھے گی مجھے اور بھی اپنے پیروں میں سپیڈ لانا پڑے گا نہیں تو مس مفین ہمیں کل کر دے گی اور کافی صحیح طریقے سے ہم لوگ جا پا رہے ہیں بینا کسی دکت کے اوکی نا گائز کس طرف سے راستہ ہوگا یہ راہ ڈوڑ مس مفین ابھی تک میرے پیچھے یہ راہ ڈوڑ اور ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں اسے اٹھا کر مجھے ڈرو اپ کرنا یہاں پر تو میں ٹرائے کرتا ہوں ڈرو اپ کرنے کا یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ضرور ہے لیکن ہمیں تو کمپلیٹ کرنا پڑے گا نا مین اور میں دھیرے دیکھ کر کسے کمپلیٹ کر رہا ہوں بینا کسی دکت کے سامل کے یہاں پر ڈرو اپ کریں گے ڈرو اپ نہیں ہو رہا ہے کبھی مطلب جلدی ڈرو اپ نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں چلو رک دیا پھر سے اٹھاتے اسے اٹھا لیا اور یہاں پھر سے ڈرو اپ کریں گے ڈرو اپ ہو جا نا مین چلو ڈرو اپ کر دیا آگے چلتے ہیں مجھے اسے اور تھوڑا اچھائی پر لے کے جانا ہوگا تاکہ ہم لوگ سامنے ہول کے اندر جا سکے پھر سے رکھتے ہیں چلو رک دیا پھر سے اٹھانا پڑے گا ڈرو اٹھ جا نا مین تھوڑا سا ڈیفکلٹ ضرور ہے بات ہمیں پورا تو کرنا پڑے گا ہی اوکے 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 اسے بھی میں نے رکھ دیا جانے کا پریاس کریں گے پھر سے اٹھاتے ہیں اسے میں نے اٹھا لیا اور یہاں پہ ڈرو اپ کریں گے فڈا بٹ سے گائز چلو میں نے ڈرو اپ کر دیتا اب ہم لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں کیا یہ سب سے لاشت ہونا چاہی ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اسے میں ڈرو اپ کر دیتا ہوں فڈا بٹ سے گائز اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا ڈرو اپ کر دیتا ہوں اسے اوپن کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں ہائلی جمپ کر کے جا سکتے ہیں ہم لوگ اوکے ہم لوگ آ چکے اس ٹنل میں اور اب دیکھتے ہیں یہ ٹنل مجھے کہاں لے کر جائے گا اس طرح چلیں گے اور ایر میں جمپ کر کے ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں نیچے چلتے ہیں اور یہ کون سا راستہ ہے مجھے نیسانہ لگانا ہوگا میں سمجھ گیا ارے نہیں جیسے میں بال اٹھاتا ہوں بال چھوٹ جا رہا ہے پھر سے بال چھوٹ گیا ٹرائے کرتے ہیں اس بار ہو جائے گا نہیں لگا پھر سے ٹرائے کریں گے اوکے اس بار لگ چکا ہے گائیس اور میرے سم نے ایک بریج بن کی آ چکا ہے اور اسی بریج پر سے ہم لوگ اس طرح بھی آ چکے ہیں ڈوڑ کے اندر چلیں گے تو گائیس ہم لوگ ڈوڑ کے اندر آ چکے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہوگا اسے اٹھا کر اچھی طریقے سے ڈروپ کرنا ہوگا میں اٹھانے کا پریاز تو کر رہا ہوں لیکن یہ اٹھ نہیں رہا ٹرائے کرتے ہیں اٹھ جانا نوب کہیں کا اٹھتا کیوں نہیں نوب رہا میں بہت کوشش کر رہا لیکن اٹھ نہیں رہا اٹھ گیا اس بار اٹھ گیا یہاں ڈروپ کریں گے ٹرائے کرتے ہیں ڈروپ کرنے کا یہاں پہ رکھ دیا یہاں پہ ڈروپ ہو جائے گا اس بار یہ کیا مین میں تو اسی باکس کے اندر آ گیا مین اب میں باہر کیسے نکلوں گا باہر کیسے نکلوں گا اور یہاں سے باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مجھے ڈیفیکلٹ اور کافی زیادہ مسکل لگ رہا ہے مین مجھے یہی پر گیم کو دائنڈ کرنا پڑے گا اگلا پارٹ اگلی ویڈیو میں